راجستان سرکار کے سکشہ عدیقاری جو ہیں وہ ان دنوں بچوں کو اسکولوں میں دی جا رہی سکشہ کی گنودتہ کی جانچ کر رہے ہیں اس عبیان میں چوکانے والے تتھے سامنے آ رہے ہیں آٹھوی میں پڑھنے والے بچے بیس تک کا پہاڑا بھی نہیں ٹھیک سے جانتے ہیں راجستان میں دوسری جگہوں کی طرح الور کے اس سکول میں دی سنبلن عبیان کے تحت شکشہ ویواغ کے عدیقاری شکشہ کی گنودتہ جانچنے کے لیے پہنچے لیکن جو کچھ دکھا وہ چوکانے والا ہے سلیہ آپ نے بیچ کی کچھائیں کیے بینا یہ چھاتر آٹھوی میں پڑھ رہا ہے اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں پریشانی تو اس بات کیا ہے کہ کئی چھات اتنا نہیں سیکھ پا رہے ہیں جتنا انہیں سیکھنا چاہیے چھاتروں کی حالت پر شکشکوں اور شکشہ ویواغ کے عدیقاریوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں شکشہ ویواغ کے عالی عدیقاری بھی شکشہ کی گنودتہ کو چنواتی مان رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یوکش شکشکوں کے عبھاؤ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یہ ایک ایسا ویش ہے کہ اپنے اب میں چیلنج ہے چیلنج کئی کارنوں سے ہے کچھ تو شکشکوں کی سنکیہ کمی ہے کچھ تو پریششن کا عبھاؤ ہے کچھ تو سرکھاری ویڈیالیو میں جو ویڈیاتی آتے ہیں ان کے ابھی وہاں کو میں جاگروٹا کا عبھاؤ ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کچھ ورشوں تک یہ بھی کہاں جا سکتا تھا کچھ ورشوں کے پہلے تک کی سنسادنوں کا بھی عبا ہوئے لیکن کبھی حد تک اب سنسادن آ گئے چھاتر اسکول جا رہے ہیں وہ اپنی شمتہ بھرش سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں بچوں کے مارکدرشن کی ذمہ داری شکشکوں کی ہے اب دیکھنا ہے کہ سرکار کے سنبھلن ابھیان سے بچوں کی شکشہ کی گنوطہ کتنی سدھر پاتی ہے الور سے پونم بھارت دواج کے ساتھ سہارا نجبیرو